موسیقی حکمرانی تھا اور اس میں جو سماجی عدالت کا تصور ہے جو کہ ہر دور ہر زمانے کے لیے ایک بنیادی موضوع ہے جس کا خیلحاز رکھنا ہم سوچتا ہوں ضروری تھا مگر یہ کہ شاید جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں تمام تر پولیٹیکل سیٹپ اور تمام تر سیاسی بسات میں عالمی سطح پہ جو چیز مسنگ ہے وہ شاید عدالت اجتماعی یا سماجی انصاف کا پہلو ہے سوشل جسٹری سے کہا جاتا ہے یوں تو بہرحال ہیومن رائٹس اور گوڈ گورننس کے بہت سارے نعرے دنیا میں ہم سنتے ہیں مگر آئیے حضرت امیر کی زندگی میں تھوڑا سا جھانک کے دیکھیں اور اس کی شوائیں کس قدر ہماری آنکھوں کے خیرہ کرتی ہیں کیا بصیرت عطا کرتی ہیں یہ اندازہ ہوتا ہے آپ کے زندگی کو دیکھنے کے بعد حضرت علی کی شخصیت کے تعلق سے میں سب سے پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ پوری بشریت کے لیے حضور اکرم کے بعد ایک انتہائی گویا فطری ضرورت تھے کہ جو محصر آئے اور بہرحال انصاف بھی یہی تھا کہ کسی پیغمبر کے بعد اگر کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے جیسا کہ ہم آخری رسول کو ہی اپنے رسول مانتے ہیں اور وہی واقعاً ختم ورسلین ہیں کسی ایسی ذات گرامی کا وہاں آنا لازمی تھا کہ جو پیغمبرانہ صفت کا مالک ہو جس کے اندر رسولوں جیسی صلاحیت ہو اس طریقے سے مسائل کو دیکھے برتے سمجھے چنانچہ حضرت علی کی جو ذات گرامی ہے وہ بدرجہ اتم اس کا مصداق نظر آتی ہے اور عصمت اور امامت سے بہرحال شرفیاب ہونے کے علاوہ جو آپ کی اس دور میں حتی جو مقبولیت ہے عوامی اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ لوگوں کے تمام طرح اسرار کے بعد آپ نے ظاہری حکومت قبول فرمائی اور اس کے بعد جو خلافت کا سلسلہ ہے اور حکومت کا سلسلہ ہے اس کی باگڈور آپ نے اپنے ہاتھوں میں لی مگر یہ کہ جب آپ برسر اقتدار آئے تو جو آپ نے کارنامے انجام دیئے ہیں وہ رہتی دنیا تک اپنے آپ مثال ہیں اور اس کے کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی ہے جس طریقے سے آپ نے حکومت کی اور جن باتوں کا آپ نے حق الناس کے حوالے سے اور عدالت اجتماعی کے حوالے سے یا سوشل جسٹس کے حوالے سے جن باتوں کا آپ نے لحاظ رکھا وہ بلکل بے نظیر ہیں اور بے مثال ہیں چنانچہ آپ نے کبھی بھی کسی کو امتیاز اس کے ساتھ نہیں برتا اور کسی کیونکہ ایسی امتیازی حیثیت کے قائل اس گراؤنڈ پر نہیں ہوئے کہ وہ ہمارا اپنا ہے اور عزیز ہے یا رشہدار ہے بلکہ بیت المال کی تقسیم میں جس طریقے سے آپ نے برابری اور مساوات سے کام لیا اور جس طرح آپ نے اپنے اور پراہوں سب کے لیے انصاف اور عدالت کا لحاظ برتا اور اپنے تمام تر عاملین اور کارندوں کو اور تمام تر نظرات کو جن کو آپ نے کوئی ذمہ داری سونپی کسی شہر کی کسی صوبے کسی بھی ملک کی اس کے تعلق سے جو آپ نے ہدایات جاری کی وہ روشن مثال ہیں رہتی دنیا کے لیے کہ آپ نے کس قدر شدت سے احتمام برتا کہ یہ انشور کیا جائے کہ سماجی جو انصاف ہے اس کا تحفظ ہو سکے اور سب تک باقعدہ طور سے عدل و انصاف سب کا مقدر ہو اور بیت المال میں سب کی حصہ داری ہو یہ جو روش ہے حضرت علی کی حکمرانی کی اور سماجی عدالت کی رعایت کی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بنیادی فرق ہے تمام تر رولرز اور حکمران حضرات میں جو تمام پوری تاریخ میں گزرے ہیں یا ہیں یا ہتھا آئیں گے اور حضرت علی کا جو طرز حکومت ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں تمام لوگوں کی جو ultimate خواہش ہوتی ہے اور جو سب سے بڑی ڈیزائر ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم پاور حاصل کر لیں قدرت میں آ جائیں سیاست میں صاحب نام ہو جائیں اور ظاہرے کے بانفوظ باثر شخصیت کہلائیں یہ مسجدہوں کے ان کی کابشوں کا آخری پڑاؤ ہوتا ہے حضرت علی کا جو نقطہ نظر ہے وہ ان کی صیرت سے صاف واضح ہے کہ ان کی نظر میں سیاست یا قدرت یا پاور میں آ جانا ایک ذریعہ ہے حدف جو ہے وہ انسانوں کے خدمت ہے یعنی ultimate مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ستہ میں آ جائیں اور پاور میں آ جائیں اور قدرت حاصل کر لیں اور جو ہے وہ سیاست مدار کہلائیں دنیا میں یہ اصل حدف نہیں ہے بلکہ یہ ذریعہ ہے تو جیسے پوری تاریخ میں بڑے بڑے حکمرانوں نے اپنا حدف جانا اس حضرت علی نے صرف اپنا ایک وسیلہ جانا ہے اور اس کا آپ نے پورے طور پر اس کا خیال آپ نے برتا ہے اپنی پوری زندگی میں اور بہت حساس تھے اس چیز پر کہ جو قوبی سرمایہ ہے جسے استلاحاً تاریخ اسلام میں بیت المال کہا جاتا ہے اسے آپ نے کبھی بھی اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے صرف کرنا مناسب نہیں جانا ہے اور کمال احتیاط آپ نے برتی ہے کہ اگر ذاتی گفتگو میں اگر بیت المال کا چراغ جل رہا ہے تو اسے آپ نے گھل کیا اسے خاموش کیا ہے تاکہ ذاتی گفتگو پر بیت المال کا جو تیل ہے وہ چراغ میں صرف نہ ہو اتنا اپنے لحاظ برتا ہے بھائی ہیں اور بھتیجے ہیں اس توقعوں پہ کہ آپ ہمارے اپنے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ ہمارے عزیز ہیں بیت المال سے تھوڑا سا ہمیں کسی خاص قسم کی ریایت مل جائے ان قربتوں کے بنیاد تو مولا کائنات نے اس کو بھی ہرگز روا نہیں رکھا ہے تو میں ایسے ہی شخص کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ ایسی سات کائناتوں کی حکومت اگر مجھے دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ چونٹی کے موں سے اس کا وہ رز جو ایک چھلکا ہے اسے چھین لوں تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا یعنی اس حد تک جو پابند ہو سماج میں سوسائٹی میں عدالت کو جسٹس کو انشور کرنے کے لیے ایسی مثال کائنات میں دوسری کبھی نہیں ملتی اور کسی بھی تاریخ میں اور کسی بھی دین اور کسی بھی ریلیجن کی ہسٹری میں ایسی لیڈرشپ نظر نہیں آتی جس نے اتنا زیادہ احتمام برتا ہو اتنا خیال لکھا ہو کہ جو ہے وہ کسی طرح سے کسی کی حق میں ظلم نہ ہونے پائے تو یہ اپنے آپ میں وہ امتیاز ہے کہ جو صرف اور صرف یعنی گویا حضرت علی کا خاصہ ہے اور حضرت علی نے اس کو پورے طور سے پورے طور سے اپنے دوران حکومت برتنے کی کوشش کی ہے اور تمام ترکابش یہ رہی ہے کہ کہیں سے کسی کو یہ گلہ نہ ہونے پائے کہ علی جیسا شخص حاکم تھا اور ہم اس زمانے میں بھوکے رہے یا ہم پر ظلم ہوا یا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور انصاف نہیں ملا چنانچہ بہت سارے واقعات مشہور ہیں عید کے روز بھی آپ ایک دفعہ اپنی شائع نشان لباس نہیں پہنے ہوئے ہیں تو کسی نے کہا کہ آپ خلیفت المسلمین ہیں آپ کے بھیجے ہوئے گورنر کام کر رہے ہیں اس وقت مختلف جگہوں پر آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس قسم کا بہت سیدھا لباس پہنے تو آپ نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے پہن رکھا ہے کہ اگر آج میری دائرہ حکومت میں کوئی شخص ایسا ہو جسے پاس نیا لباس نہ ہو تو قیامت کے روز شکوا نہ کر سکے کہ عید کا دن تھا علی جیسا حاکم تھا اور ہمارے پاس نیا لباس نہیں تھا سنانچہ میں نے خود یہ ترجیح دی کہ میں اس طریقے سے رہوں تو اتنی زیادہ احتیاط برکنے والا اور ایسا حاکم تاریخ بشریعت میں دوسرا اور کوئی نظر نہیں آتا اور کسی کے لیے بھی ابھی تک دنیا میں شاید کسی کے لیے ایسا دعویٰ کیا جا سکتا ہو یہ کوئی لیڈر اپنے بارے میں اس قسم کا خیال پالے اپنے ذہن میں کہ میرے دائرہ حکومت میں کوئی شخص بھوکا نہیں سویا یہ صرف اور صرف زیب دیتا ہے اس عظیم شخصیت کے لیے جسے حضرت علی بن عبی طالب کہا جاتا ہے کہ آپ کے دوران حکومت آپ کے دائرے حکومت میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملتا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کوفہ جو پائے تخت ہے وہاں سے لے کے دمشق اور مصر اور ان تمام علاقوں میں جہاں تک اسلامی خلافت کی سرہ دے تھی کہ اس میں کوئی شخص علی کی دوران حکومت یہ کہہ سکے کہ میں بھوکا سویا یا میرے ساتھی ظلم ہوا اور میں نے جو ہے وہ عدالت کے لیے دروازہ کھٹ کھٹا ہے اور مجھے انصاف نہیں ملا بے پناہ آپ نے اس کا لحاظ رکھا ہے اور کہ آپ کی پوری سیرت میں ملتا ہے کہ کسی بھی حتی امتیازی سبب اور علت کی وجہ سے بھی کسی ایسی جگہاں پر جہاں امتیاز ملنا اچھی بات نہیں ہو اور غلط میسج جاتا ہو اسلامی پرچم تلے اسلامی بینر تلے اور اس کا آپ نے بڑا خیال لکھا ہے چنانچہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جو ہے وہ یہودی ہے اور اس نے جو ہے وہ ایک ایسا بہتان نظر تلیب لگایا اور آپ کی جب پیشی ہوئی تو آپ کا نام احترام سے لیا گیا کنیت کے ساتھ اور اس کے بعد القاب کے ساتھ اور اس کا نام سادہ طور سے لیا گیا درست ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہی ہوا مگر آپ نے اظہار ناراضگی جاتا ہے اس کے اوپر یہ خاصصہ ہے آپ کے کردار کا پوچھا گیا کہ آپ لگتا ہے بہت خوش نظر نہیں آ رہے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ یہ عدالت اسلامی عدالت ہے اس میں یہ شخص غیر تھا اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہاں غیروں کے ساتھ سوتیلہ برطاو کیا جاتا ہے اپنوں کا نام احترام سے لیا جاتا ہے تو اس لیے مجھے بات ناغوار گزری اس حد تک حساس اور اس حد تک ذمہ دار اور ایسی اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنے والے شخص کا نام علی ہے جس نے ہر لمحہ یہ کوشش کی کہ کہیں سے اسلام وقار پہ کوئی سوال نہ اٹھے اور ایک ایسی ذاتِ گرامی کے پورے چیلنج کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے قیامت تک پوری بشریت کو ایک انتہائی محنتکش مزدور سے لے کے ایک انصافور حکمران تک کا اگر آئیڈیل تلاش کرنا ہو تو وہ آپ کو ذاتِ گرامی ہے حضرت علیب نے بھی طالب میں مل سکتا ہے کہ چاہے وہ باغ مزدوری کر رہے ہوں چاہے مسندِ قضاوت پر ہوں اور چاہے منصبِ خلافت میں ہوں اور چاہے ممبر پہ ہوں اور چاہے میدانِ جنگ میں ہوں ہر جگہ انہوں نے اسلام کے پرچم کو سرورند کرنے کے لیے انسانی اخلاقی اقدار کو زندہ رکھنے کے لیے جو کارنمائی انجام دیا ہے وہ صرف صرف آپ کی ذاتِ گرامی پر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے مثال کسی اور عام حکمران کے ہاں دنیا میں کبھی نہیں ملتی ہے چنانسے جیسا کہ ایک لبنان کے غیر مسلم رائٹر نے جو کتاب لکھی سوتالعدالتِ انسانیہ جس کا دنیا کی تقریباً بارہ سے سترہ زبانوں میں ترجمہ ہوا جورجورداف جنہوں نے بڑی مشہور کتاب لکھی ہے وہ پوری کتاب ڈیڈیکیٹ ہے اور وقت فیضت علی کی صیرت اور ان کی زندگی کے تعلق سے اور اس میں جو نکتہ انہیں بہت انسپائر کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ فیکٹر ولایت مداری کا اتنا زیادہ ان کے ہاں نہیں ہے نہ ایسا خود اپنے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ دین کے اعتبار سے کرسچن ہیں مگر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نہائید زخیم اور معتبر کتاب ہے اس کنٹمپریری اور اہد حاضر کی اہم کتابوں میں سے ہے جو حضرت علی کے باب میں لکھی گئی جس کی دنیا میں وہ پذیر آئی ہوئی کہ تقریباً دنیا کی تمام تر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا device of human justice اس کا انگریزی ورجن ہے عدالت انسانی کی آواز غالباً پڑوسی ملک میں چھپی ہے اردو زبان میں تو ایسی بہت ساری زبانوں اس کا ترجمہ ہوا ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت علی کی شہادت کا بھی سبب ہوئی لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ وہ ذات ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے عدالت اور انصاف برتنے میں شدت سے کام لیا اور کسی بھی حد تک جو ہے وہ گئے یہ کرنے کے لیے کہ کسی طرح جسٹس کو انشور کیا جائے کسی حق میں نائنصافی نہ ہونے پائے یہ بہرحال جو اشرار ہیں اور جو تخریبی ناصر تھے اُس زمانے کے ان کو یہ بات کھلی وہی بات بنیادی سبب باقی ہوئی حضرت علی کی شہادت کی ورنہ کوئی ایسے انسان کے دشمن کیسے ہو سکتا ہے جو سرطاپہ مفید ہو انسانی معاشرے کے لیے جو دول کے مدد کرے اپنے اور پر آئے کی کس بات کی دشمنی ہو سکتی ہے کس کا کیا بھی گاڑا تھا ایسی عظیم الشان شخصیت نے مگر صرف اور صرف وہ چیز کہ جو ان کی شخصیت کے تحیل دشمنی اور حسد کا باعث بنی وہ ان کا بے پناہ اصلاحی ان کے اقدامات اور سماج میں ان کے تمام تر تعمیری اقدامات اور عدل و عدل انصاف کے لیے ان کا بے پناہ احتمام مظلوموں کے لیے اور دویر کچھلی لوگوں کے لیے جو ان کے دل میں حمایت کا جذبہ تھا اور ریل سنس میں گوڈ گورننٹس کی جو اعلیٰ مثال قائم کیا آپ نے اور جس طریقے سے قومی سرمایہ کو قومی سرمایہ ہی آپ نے رکھا اسے کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیا کہ اسے اپنے لیے استعمال کیا اور یہ کبھی اپنے فائدے کے لیے ذرا بھی اس کو کسی لحاظ سے اس کا کوئی یعنی نسیوز کیا ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی عظیم المرتبت مثال ہے کہ زندگی کے تمام ترشعبوں میں کسی ایک عام انسان کو کسی انتہائی ایماندار مزدور سے لے کے کسی بہت مستقبل اندیش سیاستدان کو ایک آلہ حکمرہ کی شکل میں بھی اگر کوئی انسپریشن چاہیے اور اسے درس اور اسے کچھ تشویق اگر اسے لینا ہے تحریک لینا ہے تو اس کے لیے حضرت علی کی ذات گرامی قیامت تک کے لیے ایک ایسا اچوک نسخہ ہے آپ کے صیرت جس کا کوئی بدل نہیں ہے اس کائنات کے اندر میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر اس اہم اور مبارک موقع پر اپنے تمام سامین کی خدمت میں بلا اختلاف مذہب و ملت عظیم الشان ولی خدا کے روز ولادت کو ان کی خدمت موارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں